میرا نام اکبال خا رمضان خان زلہ پریشد اردیو اسکل نمبر دو نصیر آباد وشہ ہندی تکشا پاچوی پاٹ کارمانگ نو موتی جیسے داند اتھرو کے جنم دن کا نمتران پا کر بیگنی پری اپنے دیش سے آئی تھی پری نے اتھرو کو جیو ہزاروں سال کہاں اور اسے پری دیش کے بیگنی رنگ کے خوبصورے چاکلٹ دیئے دھنیبات پری اتھرو نے کہاں پری مسکرا کر بولی میں جانتی ہوں سارے بچوں کی پسند چاکلٹ ہے ہمارا یہاں تو چاکلٹوں کی کھیتی اور شیط پیے کے جھرنے ہیں اتھرو نے پری سے پوچھا بیگنی پری کیا آپ مجھے اپنے ساتھ پری دیش دکھانے لے چلیں گی ارے کیوں نہیں ضرور لے چلوں گی پری نے کہاں بیگنی پری اتھرو کو لے کر پری دیش کے لیے اڑ چلی پری دیش دیکھ کر اتھرو بہت خوش ہوا اس نے دیکھا کہ پری دیش کے بچے جھرنے کے پاس جا کر شیط پیے پیتے ہیں اور کھیتوں سے شاکلٹ توڑ کر کھاتے ہیں یہ دیکھ کر اتھرو کوشی کے مارے کھل کھلا کر ہس پڑا وہ کچھ بچوں کے پاس گیا اور ان سے ہاتھ ملا کر بولا دوستو میں اتھرو ہوں پروتھوی لوگ سے بیگنی پری کے ساتھ آیا ہوں سواغت ہے مطر کہے کر وہ بچے بھی ہسے پر وہ اتھرو کے دودھ سے سفید موٹی سے چمکیل دانت دیکھ کر حیران رہ گئے اتھرو ان بچوں کے کالے پیلے ٹوٹے پوٹے دانت دیکھ کر چکت تھا اچانک اسے ڈاکٹر چاچا کی بات یاد آ گئی انہوں نے کہا تھا اتھرو بیٹا شیط پیے مت پینا چاکلٹ چونگم مت کھانا نہیں تو تمہارے داد خراب ہو جائیں گے اتھرو بودبودایا اسی کارن اس دیش کے بچوں کے داد خراب ہیں یہ تو بری بات ہے تبھی اسے لگا کوئی اسے جھنجڑ کر جگہ رہا ہیں آنکھیں کھولی تو دیکھا ماں اسے جگہ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی اٹھو بیٹا اتھرو آج ودیالیا نہیں جانا ہے کیا اتھرو ماں کے موتی جیسے چمکتے دانت دیکھ رہا تھا یہ پانٹ کے لیکھے کا ڈاکٹر مالتی شرما ہے